نمشکار دوستوں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور کامنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ سوست ہوں گے اچھے ہوں گے دوستوں ہم سبھی جانتے ہیں کہ بادام ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بادام کے اندر ایسے تطو پیج آتے ہیں جو ہماری شریر کو طاقت دیتے ہیں ہمیں سوست بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ اپیوگی ہوتے ہیں یہ ہمارے دماغ کو مجبوط کرتا ہے سمرن سکتی کو مجبوط کرتا ہے شریری کمجوری کو طور کرتا ہے دوستوں آج میں آپ لوگوں کو بادام کو پریوگ کرنے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جن سے آپ لوگوں کو بہت ہی جلدی اور بہت ہی بہترین فائدہ ملے گا دوستوں بادام کو استعمال کرنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ بادام لیں اور رات میں پانی میں آپ اسے ڈال کر بھگو دیں اور صبح اس کے چھلکوں کو اتار کر آپ بارک پیس لیں کہنے کا مطلب دوستوں آپ کو کتنا بادام لینا ہے آپ چار سے پانچ بادام لیں انہیں رات میں آپ پانی میں بھگو دیں صبح آپ ان کے چھلکوں کو اتار لیں اور بلکل بارک پیس کر اس کا پیشٹ تیار کر لیں دوستوں اس پیشٹ کو اس پیسے ہوئے بادام کو آپ اگر ایک گلاس دودھ کے ساتھ سیون کرتے ہیں تو اس سے شاریری کمجوری دور ہوتی ہے شاریری کمجوری کی کارنہ آج کل بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جن سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ شاریری کمجوری کے کارنہ کسی بھی چیز میں کسی بھی کام میں انسان کا من نہیں لگتا ہے اور انسان کو بہت ساری دکتیں بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کمجوری کو دور کرنے کے لیے دوستوں آپ پیسے ہوئے بادام کو دودھ نے ملا کر آپ سیون کر سکتے ہیں ان سے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا دوستوں بادام کو رات میں بھگو کر صبح چھلکے اتار کر پیس کر اسے اگر آپ پانی کے ساتھ بھی پیتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کو مجبوط کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بادام کے اس پریوک سے دوستوں آپ کے چہرے کے اوپر ایک چمک بھی آئے گی جی ہاں دوستوں بادام بہت ہی پوشٹک ہوتا ہے اور یہ ہماری توجہ کو ایک چمک دینے کے لیے خوبصورتی دینے کے لیے بھی آپ بادام کی اس پریوک کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بادام کا یہ اوپائے بادام کے سیون سے دوستوں آپ کے آنکھیں جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ بھی تیج ہوتی ہیں آنکھوں کی جو روشنی ہے انہیں بل ملتا ہے اور آپ کے آنکھوں کو مجبوط کرنے کے لیے بھی بادام بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں اگر آپ لوگوں کو یہ جانکاری یا چھوٹی جانکاری اچھے لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اس طرح کی جانکاریاں آپ کو ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹے کے نشان کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا